آپ لوگ جو جنریشن ہے اس کو کہتے ہیں جن زی سنائے جنریشن زی ہر جنریشن کے بڑے خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے ہماری بھی جنریشن زی اب میں آپ لوگوں کو اگر اپنی جنریشن کے اوپر ناپنا توڑنا شروع کرتوں تو یہ زیادتے ہوئی کیونکہ وقت بدل چکا ہے ٹکنالوجی کا دور آگیا ہے ہمارے دور میں اتنی ٹکنالوجی نہیں تھی صرف ایک انٹرنیٹ ہوتا تھا وائ فائی ہوتا تھا جب کنیٹ کرتے تھے تو بہت زور کی آواز آتی تھی ٹک 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 ایسے نیٹ چل گیا ہے انٹرنیٹ ہے میرے گھل میں وہ دور چلا گیا ہے اب بھائر کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے موبائل نہیں ہے بلکہ پوری کمپیوٹر بھی پوری دنیا ہے لیکن جہاں اتنا بڑا آپ کے ہاتھ میں طول آگیا ہے اتنا بڑا ایڈوانٹیج آگیا ہے وہاں ایفرٹ ختم ہوگی ہے جو چیز اتنی آسانی سے ملتی ہے نا اس میں بہتر ہوتی ہے نا اس کی کوئی انسائیڈ ہوتی ہے نا اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہے اب میں بچھلے چھے سات مہنے سے اپنی کانسلٹنسی ٹویننگ اور ایچر کی کپے چلا رہا ہوں اور ہر قسم کی لوگ کو جواب سکل انٹریو کرتا ہوں ابھی مثال کے جور پر ایک کال سینٹر کے لئے ہائرنگ میں نے کر کے دینی ہے ان کو وہ پندرہ چاہی تو سو ہیں ان کو لیکن سٹارٹ کے طور پر پندرہ چاہیے ہیں تو اس پر ذری بات ہے میری عمر کے تو لوگ نہیں کانک کریں گے کس کی عمر کے لوگ کانک کریں گے آپ کے آپ کے تو آپ جیسے کوئی ساٹھ ستر بچوں کو انٹریو کیا اب وہ آن لائن انٹریو بھی تھا اور بعد میں فیسیکل انٹریو بھی تھا جو تو اس کی ویسس کی اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں دو چیزیں بتا ہوں گا ایک کہ میں نے ہم نے کن کو سیلیٹ کیا اور کیوں سیلیٹ کیا اور جو واس مجوریٹی تھی ایٹی ایٹی فائی پسٹن اس کو ریجائٹ کیوں کیا تو دونوں سائیڈ آپ کو پتا سل جائیں گی تو میرا ٹاپک کو ساپو دی کابر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اب آن لائن انٹریو آپ کا بہت دفعہ آج کے چکے تکنالوجی ہے تو بہت دفعہ انٹریو آن لائن بھی ہو سکتا ہے آن لائن واتس اپ ہی ہو سکتا ہے یا زوم پر بھی ہو سکتا ہے تو آپ کی زوم کتنے نوں بھی زوم ایٹی بنی ہی رہاں دکھا کے ہو جاتا ہے دیکھنے سب چار پار لوگ بھی زوم ایٹی بنی ہی اور آدھی لوگ کی زوم ایٹی ہے ہی تو سب سے پہلے تو وہ بولیں گے زوم کی اچھی بھی یہ کیسے ایٹی بنانا ہے تو آپ کی ایٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تو پہلا فائنٹ ہوئی نوٹ کر لیکن کی جو ڈونٹ ایور زوم آئی لیکن ٹھیک ہے جی واتس اپ تو ست کے پاس ہوگا اس کے بغیر تو ایسا ہوگا کہ ایک دن بھی نہیں ہوئے سکتا سی ویز آتے ہیں ہمارے پاس ویڈیا فارم میں آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اب ایک بچہ آیا مجھے ابھی بھی آیا کیونکہ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے میں نے کہا جی ویلکم فازیان خان سر سوری ماں پیسی سی بی پہ ف اے ز ای اے ای اے ای اے لکھا ہوئی سر وہ فیلنگ بیسٹیک ہے سر راتے سر ہوگے سر راتے سر ہوگے سر راتے ہیں now this is the first point of contact دوسرا ایک بندہ آیا یہ تو چولدہ سار کایا یہ تو ٹwardا سر کے دانہ کی بیدائش ہے یہ کیسے انترمین آگیا واہ ، اگر آپ پتا ہونے کہا؟ ، ، س줄؟ نایت؟ اس ل۲۵ میں ، مالا یہ ٹو۹۹٠۹ لکھی ہوئے ہیں ، ، ، ، ، آب آپ پروفیشنال انٹریو دینے جا رہے ہیں اور میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بلد اپنی سی وی کے اوپر توجہ نی جے سکتا جس نے اپنی سپلنگ مسٹیک کا بھی خیال نہیں کیا، ڈیٹ و بلد کا خیال نہیں کیا، تو کیا وہ میرے کلائنٹ کا خیال کرے گا؟ یہ چیز سمجھتے نہیں لوگ سکر لگتی وہ بھی کوئی بات بھی ہے پھر آپ کو بھیجا گیا ایڈریس اور لوگیشن پن کہ آپ نے کل یا پرسو دھائی بجے انٹریو پہ آنا ہے اگر دھائی بجے آپ کو انٹریو ہے تو آپ کو کتنے بجے پہنچنا چاہیے وہاں پہ دو بجے تو رات آٹھ بجے کوال آ رہی ہے سر وہ ایک نہیں چار پانچ بچوں کی کوال آ رہی ہے سر وہ آج انٹریو تھا ہم بھول گئے سر تو ایسا کریں وہ پرسو کرا لے انٹریو سر وہ چچا جی کا گھر ہے آپ کے آنچے مطلب پہ وہ آپ کے لئے اونرز بیٹھ کے دوبارہ آئے گے کہ آپ کو گئے تھے آپ کو تو انٹریو کے لوگیشن پر ان کے بات ایک ریمائنڈر میسیج بھی آیا تھا ہاں سر وہ آیا تھا لیکن وہ بھول گئے ویس ہو گیا تو سر پرسو کرا لے نہیں چاہیے مطلب پہ لک ایٹ تا کیجول اٹیٹیوٹ مطلب آپ اپنے آپ کو پروفیشنل بنانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اپنا اٹیٹیوٹ تو دیکھیں میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا یہ میرا کچھلے ہفتے کا ایکسپیرینس ہے ساٹھ ستر بچوں کا اس میں اچھے بیٹھ اچھوں کی باتیں بھی میں بتاؤں گا اچھے سر میں فیزیکل انٹریو پہ نہیں آ سکتا وہ انٹر کو بولیں آن لائن لے لے سر بہت دور پڑھ رہا ہے وہ جائے بیٹھا اگر آپ کو انٹریو اتنا دور پڑھ رہا ہے تو آپ کام کیسے کرنے ہوں گے کال سٹھینٹر میں تو آپ کو فیزیکل آ کر کرنا پڑھتا ہے سر پٹرول بڑا خٹش ہو جائے گا سر تو آپ دیکھ رہے سر میں نے کہا جو بتاؤں گا یہ آپ کو ریل میں فیڈبیکس بتا رہا ہوں سر میں فیمیر ہوں سر میں کیسے انٹریو پہ ہوں پتہ نہیں آپ کا یہ اونر یہ پتہ نہیں یہ کال سٹھینٹر بھی ہے یا کوئی فیک کوئی چیز ہے میں نے کہا آپ میرا لنکٹین پہ آکے دیکھیں جے میں پروفیشنک ریکروٹر ہوں میں خود بھی وہاں پہ ہوں گا آپ کو تسلیم نہیں آیا تو آپ bring your father bring your brother bring your cousin سر وہ وہ بھی ختم ہو اب آپ انٹریو پہ بھی آئے ہیں چار بچے پیسج کر رہے ہیں سر وہ ہمیں ایڈریس نہیں ملا تھا ہم ان کے بنگلوں کے آس پاس ہی گھومتے رہے تو پھر ہم ایڈریس نہیں ملا تو ہم واپل چلے گئے میں نے کہا بیٹر میں اور میرے پارٹر آپ کے ساتھ انٹیچ پہ تھے تو اگر آپ کو ایڈریس نہیں مل رہا تھا تو آپ مجھے آئے ان کو call نہیں کر سکتے تھے کہ سر ہم ادھر کھڑے ہوئے ہاں سر وہ کر سکتے تھے سر سوری سر میں آپ سے سوال کچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ لوگ کی سائی کی سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگ کی سائی کی سمجھ نہیں آرہی یہ آپ لوگ کی جنرلیشن کے ساتھ مسئلہ کیا ہے مجھے بتائیں کہ میں تھوڑا سا کڑوا ہو رہا ہوں لیکن مقصد ہے کہ میرا بھی اس میں لرننگ ہے اور آپ کو بھی کہ میں کس طریقے سے جھوڑوں آپ لوگوں کو کہ بھائی آپ لوگ چاہتے ہیں مجھے بتائیں سر دیزل مجھے یہ لگتا ہے کہ آرسٹ کر کے پیرنٹس میں کوئی مدر ہو ہمارے دور میں پیرنٹس نے ہمیں ذمہ دار بنایا تھا یہ کام آپ کو کرنا ہے ہم مائے آج کل کی اور فادر بھی اس میں بچے کو بلکل یوں رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کرنا پڑے پکا پکایا ہر وہ ہم اس کو دیتے رہے اب تو بچے کو بہت ہی کچھ نہیں کرنا فوڈ پانا سے آرڈر ہو جائے گا ہر چیز سیدی بھی بن جائے گی مجھے اس کے لئے پیسے چاہیے ہر چیز فرمائش نو تو کرنا ہی نہیں ہے بچے پھر اس کو سب کچھ دے دینا ہے اور اس کو اس کو کچھ سپلور کر لے کے اس کی عادت انگی دانی ہے کہ جب اس پر مشکل وقت پڑے گا تو کیسے فیس کرے گا ذمہ داری آپ نے ڈالی نہیں میں اس میں کچھ بھی شامل ہوں مگر میں اتنا کرتی ہوں لیکن ایک لیمٹ تک میں میری پی ہزبنٹ سے ہوتی ہے اس چیز پر ہی کہ آپ جب تک اس پر ذمہ داری نہیں داریں گے پھر آپ بعد میں کچھ ہی سار پکڑ گے رہنگے کہ یہ یہ بھی کر رہا یہ نہیں کر رہا حالات ایک سے نہیں ہوتے نا آپ بلکل صحیح کریں جو میں آپ کو باتیں بتائیں گے اس پہ ذمہ داری کیا یہ بچوں کی تھی اور ان کے پیرنٹس کی تھی انٹرڈیو بچوں نے جانا تھا یا پیرنٹس نے جانا تھا لیکن سال وہی کیجول وہ نا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں والا جب تک وہی ذمہ داری بلکل اگر 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 ایک بچے میں کوئی بانہ بنایا ہے یا کچھ بھی ریزن ہے اور گر میں اگر اس نے یہ بات شیئر کیے کہ میرا انٹرڈیو ہے اور مجھے جانا تھا اور میں نہیں گیا یا میرا یہ پروبلم ہو تو گر کے جو پیرنٹس ہوتے نا وہ یوں بلتے ہیں دوسرا انٹرڈیو لگ جائے گا لیکن گر والے بھی اس کو کچھ ڈاؤن نہیں کرتے ہیں کچھ نہیں بنائیں شروع سے انٹرڈیو ہے ہو جائے گا خیر وہ ٹھیک ہے ہمارا تو دیکھیں کسی کے پرسنل لائف سے تو نہیں ہمارا تو پروپیشنل ہی اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ لیکن یہ جو میرے ریل لائف میں نے بھی ایکسپیرنس دیکھا ہے ساٹھ ستر بچوں کو انٹرڈیو کر کے اور دیکھ کے اس کے علاوہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھائے بھی تھا ایچ آر پڑھائے تھا اس میں بڑے شعب اور جذبات سے پڑھائے تھا اس میں میں ایچ آر میں نے بینکس میں ہیڈ کیا اب میں نے مجھے باقی یونیورسٹی کے باقی ٹیچروں نے منع کیا کہ اپنا چیٹ روپ پہ آپ جو ایک سی آر کو بنا لیں اور وہ اپنا چیٹ روپ میں آپ اس سی آر کو کوئی میسیج بیجا کریں اور وہ پھر چیٹ روپ پہ ڈال دیا گرے اپنے آپ کو مت ڈالی گا چیٹ روپ پہ میں نے کہا نہیں میں ڈلواؤں گا میں ان کے ساتھ ایک ریلیشنشپ بناوں گا یہ وہ اب میں ایک اسائنمنٹ ڈال رہا ہوں کہ یہ اسائنمنٹ آج آپ نے میں نے ڈالی ہے ویڈو اس دے کو ڈیو ہے ٹھیک ہے اب اس پہ پچاس بچے ہیں اور رات بھارہ وجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچیس بچوں کا میسیج آرہے سر where is the assignment کیا کرنا ہے سر اس پہ اب میں بے وکوف آدمی کیا رہا رہا please scroll up and see you will see the assignment اور یہ ایک میسیج پچاسو زفر چیزی ہوئی سر وہ آپ نے مجھے بتایا تھا ہمیں کلاس میں سمجھ نہیں ہے تو وہی کلاس میں کو نہیں پوچھا پھر میں نے کیا کیا کہ اپنی assignment کی ویڈیو منا کے چیٹ بک پہ ڈالوانا شروع کرتی یہ اب تو سمجھ آ جائے گا پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا تو آپ کی جو جنریشن ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ attention span بہت شورٹ ہے ابھی دو تین میٹ کے بعد ایک دم باتیں کرتے کرتے پھر ممبائل پہ چلے رہے گا اچھا پھر وہ میسیجیسی کر آیا پھر یہ رکھ جائے گا اور یہ صرف بیسے نہیں انٹرویو پہ دوران بھی آپ انٹرویو کسی کو دے رہے ہیں ممبائل بند کر لو سائلنٹ کر لو لیکن دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا میسیج ہے اس کو توجہ دو بھائی جو سامنے آپ کو پناہ رہا ہے تو آپ انٹرویو ٹیپ ہے کہ جب انٹرویو دینے جائیں تو اس کو بول جائیں مجھے پتا ہے بہت آپ کو ارج ہوتی اس کو بھائر کسی کو چھوڑ کے آ جائیں یہ کچھ نہیں ہو جائے گا اس کو قیامت نہیں آجائے گی یہ دس میٹ کا انٹرویو ہوتا ہے یہ ڈسٹریکشن ہے اور اگر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اس کو سائلنٹ کر دیں اور اولڈا کر کے رہ دیں لیکن آپ کچھ کرنے کے ضرورت نہیں خود ہی آپ اپنے نا اپنے بڑے سب سے بڑے دشمن آپ لوگ خود ہی ہیں اپنا اپنے ضرورت نہیں خود ہی کسی کو کھرنے کے ضرورت نہیں ہے اپنے سی وی پہ اپنے سواندھر میں آپ کو بات کاٹھوں جیسے آپ نے بات دربا ہو کہی کی لوکیشن کے ماں دینا ہے ہمارے ہوت کیا ہوتا ہے لوکیشن پر لوکیشن بھیجی ہوئے ہم کب دیکھتے ہیں یا تو جب گھر سے نکال رہے ہوئے ایک دن پہلے کیوں نہیں رہتا ہے آپ ایک دن پہلے دیکھ لیں بڑیشی بات بلکہ میری بات انہوں نے کاٹ ہی دی آپ کا انٹیویو دھائی بجے کل مجھے نائنٹی پرشنٹ لوگ ایک بجے اگلے دن دیکھیں گے ایک دن پہلے آپ دیکھ لوں گے ایک دن پہلے آپ دیکھ لوں گے تو آپ کو کیا ہو جائے گا تسلیح ہو جائے گی کہ کتنا دور ہے مجھے اس کے حساب سے اور ایک دو سوئنٹس کے کانڈریٹس کے کول آئیت سے ہم نہیں آسکے میں نے کہا کیوں نہیں آسکتے سر وہ رات پورا میں فجر کی ٹائل پر سویا تھا تو میں پھر دو بجے کا ٹی بیو تو میں سویا ہی رہ گیا میں نے کہا بیٹے آپ سو ہی رہ جو لیکن آپ کے لئے یہی بیچ سا رہے اور وہ سر وہ مجھے امی نے اٹھایا نہیں مجھے میرا تو بی بی چھوٹ ہو گیا تھا لیکن بعد میں ریلائس کیا کہ اگر ایک 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 اپنے کرنی تو آپ تو اسے پالا تو پڑے گا میں آئیڈ بھی نہیں کہتا تھا مجھے فیلٹرنگ بھی کہنے میں ڈالو نہیں تو مجھ سے یہ بسار نہیں میری تو اسے ایک شکایت ہے آپ لوگی طرف سے آپ اس کو اگر پوزٹیبلی لیں تو بڑا فائدے والی بات ہے لیکن اگر آپ ڈیفیلسی بورڈ میں آ جائے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوتا تو ایسا ہے یہ سب سے بڑا پرولم ہے ہم کہ ہم کہتے ہیں وہ دس میٹ یوٹیوب دیکھتے ہیں وہ دس میٹ دو گھنٹہ بن جاتا ہے تو آپ بہت کچھ لوس کر جاتے ہیں سب سے بڑا آپ کا فوکس پھر آن لائن انٹرویو اگر آپ جب دیں تو اتنی بات کریں جتنی وہ آپ سے بات کر رہے اس سے بہنس مت کریں انٹرویو اس سے اچھا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اچھا ایسا نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا او ایسا نہیں ہو پھر کیا ہوگا انٹرویو ہی جو ہے آپ سے ارڈیٹ ہو جاتا کہ یہ تو ضرور سے زیادہ سوال پھر آپ کو کہہ رہے آپ آپ آئیے تو صحیح فسیکل انٹرویو میں پھر خود دیکھ لی جائے گا یہ آگے وہ ایسا نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا جیسے لوئر بھی بیس کرتے ہیں ایک پوائنٹ ایسا آگیا میں نے کہا دیکھے تھی یہ ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ مجھے جتنا پتا تھا جتنا میرا مینڈیٹ تھا میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو کوئی زبدستہ نہیں کر رہا جوب کرنے کے لئے آپ آئیں آپ کو سمجھ آتی ہے صحیح ہے نہیں سمجھ آتی تو آپ صحیح ہے سر آپ میرا انٹرویو جو ہے پلیز 6 بجے کے بعد دکھئے گا 6 بجے کے بعد کیوں کیونکہ میں جوب کر رہی ہوں تو میں نے کہا آپ کو ایک ہفتہ فہر بتا ہوں تو آپ خارفٹے لے کے آج جے کہا اسکلز کر لے جائے گا نہیں میں نہیں کر سکتی آپ 6 بجے کے بعد دکھئے گا میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں کہ میں انٹرویو پاکن میں تو میں نے کہاں آپ کو آتے آتے ساڑے 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 تو میں جو مالکان کو بولوں کہ آپ ساڑھ ساتھ تک بیٹھ کیجئے کیونکہ ایک candidate جو ہے وہ لے جائے گئے اور میں نے کہا کوئی گرنٹی بھی نہیں کہ آپ آئے ہیں تو یو شوڈ know what to talk how to talk اور اپنی کوئی request ہے آپ کو کیسے اس کو جو میں نے دیکھا آپ کی جنریشن میں بڑے casual attitude طریق ہے سر آج نکل کر لے سر تین ملے نکل لے پانچ ملے چاچا جی کا گھر ہے ایک طریقہ ہوتا ہے ایک مانسٹر بنا ہوتا ہے پہلے سٹیپ پہ آپ اتنا پہلے سٹیپ پہ آپ نائنٹی پسٹ اپنے آپ کو خود ہی فیل کر رہے ہیں سر میں نے یہی میرا پوائنٹ ہے کہ ہم بچوں کو اسی ڈیو کیوں کہ وہ خرق کو جس طرح پیرنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ میرے professional world میں you should know what to talk how to request آپ کو کوئی آپ کی request کو لیکن طریقہ ہوتا ہے پوچھنے کے سر میں کوئی ٹریلی ہوتا ہے مجھے ضرور آ جاتی لیکن مجبور یہ میری اسی وقت ایک میٹنگ بھی ہے آپ سے گزارش آئے گا اگر بڑی مربانی ہوگی اگر آپ چار بجے کر لیے عزبائی میں ضرور آ جاتی دوسرا بھی سمجھے گا کہ ہاں یاد نہیں سر میں نہیں آسکتی سر دو بجے چار بجے ہوں کیوں آسکتی کیوں مجھے کیا پتا کیوں کیا مسکتا ہے میں پھر آپ کو ایک بجے میں wake up call بھی کروں اٹھ جائیں نین سے پلیس آپ کو انٹرویو ہے چلیں تیار ہو جائیں تو وہ ہی کہہ رہو جنہی ٹیکنالوجی آپ کے معاملہ آسان ہو گیا ہے اتنا ہی دنگٹ پاؤ ایٹیٹیوڈ پھر آپ جس انٹرویو جہاں انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور یہ آلماسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ آپ نے کپکی کے بارے ہورڈی نوہ وارٹر کمپنی آپ جہاں انٹرویو دینے جا رہے ہو اس کے بارے میں کوئی ویب سائٹ سے یا گوگل سے سمجھ تو لو پڑ تو لو کس انڈسٹری میں وہ کمپنی وہ کیا کرتی ہے کیا پروڈٹس بناتی ہے کس کو بیچتی ہے کون ہیڈ ہے ضروری ہے یا نہیں کیوں ضروری ہے اس سے جو انٹرویو لے رہے اس پر کیا اپریشن آئے گا جانتے ہیں جانتے ہیں اور انٹریسٹڈ ہیں لیکن 99% میں سے وہ انٹرویو کی کال آئی دی کر میں آ جا رہے ہیں ہر چیز نیٹ پہ اوہلے کر دے آپ کو اپنا اوہل کر دے وہ بھی شاید ہم انٹرویٹ کر کر دے کہ یہ پی دی ایف ہے پڑ کے آ جانا وہ پھر بھی نہیں پڑیں گے اب میڈم نے آپ سے بولا کہ جی ٹاپک کیا ہے کتنے لوگوں نے آتا ہے میں شروع میڈم نے پہلے سے بتایا ہوگا دس دفعہ میسیجز جاتے ہیں اچھا این ٹائم پر لوکیشن دیکھ میں مانا دس دفعہ لوکیشن پن لوکیشن کل پھر ہیٹھر ہے میسیجز آ رہی ہیں ہماری طرف سے ہوتا ہے ہماری طرف سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آئی کوئیری بٹ پھر ہوتا ہے کہ بندہ سیریس نہیں ہے آپ اپنا امپریشن خود ہی خرابتے ہیں خود ہی خرابتے ہیں پردانا میڈم یہ تو آپ یہ بول رہے ہیں میں تو جب پڑھاتا تھا تو چائٹ بروپے لکھ دے تھا کہ نیکس چپٹر ہمارا یہ ہوگا میں کلاس میں پوچھتا تھا بچائے بچوں سے کتنے لوگوں نے ٹاپک پڑھا ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا اچھا بھائی ٹاپک کیا یہ ہے تو بتا دیں صرف ایک یا دو کا ہاتھ ہوتا تھا یعنی کہ 48 لوگ تو آپ اپنی لائل کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ سوال کا جواب میں آپ سے کر رہا ہوں آپ اس ایٹیکیوٹ کے ساتھ انٹرویو تو بہت دور کی بات ہے آپ کسی بھی کیلیئر میں یا کوئی بھی لیٹسے آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس مائنڈسیٹ کے ساتھ آپ بزنس میں یا پروفیشن میں کہیں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر کوئی اور طریق ہے تو سلمانی ٹوٹکا تو مجھے بھی بتا دیں کیونکہ مجھے تو نہیں بتا کہ اگر آپ سیریس نہیں اپنے لیے تو why should I hire you مجھے اس کا جواب دیجئے صرف میں بہت ہارڈ ورک ہوں دیکھیں ہائر جب کسی کو ہائر کرتے ہیں تو صرف ہارڈ ورک نہیں چاہی ہوتا ہارڈ ورک سے زیادہ اپورنٹ چیز چیزیں کہ کیوئے صرف میں آپ کے بات اس کا جو پہلے بھی سکر کیا تھا اس کے ایک خورمولہ ہے s plus k multiply by a s is for skill plus a is for knowledge and multiply by a means the attitude یعنی کہ suppose آپ کے skills ہیں hundred knowledge مجھے بھی job description ہے knowledge چلے 50 ہے 50 اور 100 کتنا ہوگے 150 attitude وہ آپ کا صفر ہے تو end result تو سب سے زیادہ کیا ضروری ہے attitude skill اور knowledge تو بندہ کہتے ہیں ایسا 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 اگر اندر passion ہے اس کا attitude ہے اس کا positivity ہے کہ مجھے کرنا ہے challenge سمجھ کے کرنا ہے مگر اگر آپ کا اس کا attitude یا آپ کا طریق سے جب physical ہو یا mental preparation ہو دونوں چیزوں کے attitude ضرور ہے تو جو multiply by a والی چیز ہوتی ہے وہ بالکل آپ کی ساری چیزوں کو ختم کرتے ہیں میں دیکھیں جب فائر کرتا تھا شہراز کو بھی یاد ہے میں فائر کرتا تھا اتنے ہم نے hundreds MTO's وم ایڈ وی ایڈ الی ایڈ بھی جو جو جب جونتا جواب کر رہے ہیں نالیز پہ چکا مضح کریں لیکن یہ کیسی کا attitude قرآن نہیں ہے رجحان اس کو آپ کر لے کیونکہ میں ٹریننگ کراک اس کی نالیز بڑا سکتا ہوں لیکن میں پھر اتنا ٹائم نہیں ہے اپٹیٹون کی بھی ٹریننگ کراک اس کو ملد کرو تو یہ چیز آپ کے لئے بہت ضروری ہے آپ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ جوب نہیں کرنا چاہتے ہیں بزرس بھی شروع کرنا چاہتے ہیں اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر اس قسم کا مینڈ سیٹ ہوگا کہ آپ اگر بزرس کے لئے کسی سے ملنا چاہ لیں اور آپ اس کو ٹائم پہ ہی نہیں ملنے گئے اس کو آپ سے کیوں ملے گا مجھے پتا ہے لیکن تو یہ اس کو پوزیٹیو بھی لیں اس میں آپ پوزیولٹیز ہی بہت ضروری ہے پھر انٹریو کی پرپریشن بہت ضروری ہے آپ کی ڈرسنگ آپ کی گھومنگ بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کہیں اگر انٹریو دینے چاہے ہیں تو لڑکوں تو تمہیں گزارش کرتا ہوں even چاہے وہ کول سنٹر کے بھی انٹریو دینے چاہ رہے ہیں آپ ٹائے پہنکے جائیں اپنا اپنے امپریشن اچھا کرتے ہیں ساٹھ میں سے چھالیس رڈکے تھے ایک نے ٹائے میں نہیں ہوئی ٹائی نائن ایسی طرح بہت ساروں میں تو کمیز بھی آیا تھے کمیز بھی ٹکٹ انہی آپ کو بٹن نہیں آیا آپ اپنی گروونگ شیو جو بھی آپ کا ہوئی ہے ایسا ہوگی اچھا اپریشن آیا اس کے اوپر یا یہ بندہ جو ہے وہ وہ motorcycle پہ آئیتے ہیں ان کیا ہے کہ سپریے لے لے پانے کا جب آپ گھتر رہتے ہو ترکرین آپ کو فریش سکریں سمارٹ ہم سے دس گناہ زیادہ سمارٹ لوگ ہیں ہم جب انٹیویو دینے جاتے ہیں ہمارا پر اسنی تکنولوجی نہیں کی لیکن ہمارا ایٹیٹوڈ بہت اچھا تھا ہماری جنریشن جب ہم آئی گی پہ پڑھتے تھے ہم تیشر کا لیکچر چاریز پچاس میٹ تک نون سٹاک اپر دوگے سن لے دیتے ہیں آپ کو پاہی منٹ نہیں سن سکتے مجھے بتا تھے پاہی منٹ کے بعد پھر دستریکشن کبھر چھوڑ ہو جائے تھے سیر کیا کہا تھا آپ نے کہا سر کہا ہاں پیس ٹاک اگین سر بھارہ بتا ہی کہا سر کیا تھا کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ ذہن طور پہ کئی اور you are not present in that moment تو انٹیویو کے داران you have to be 120% in the moment موبائل آپ کا off ہون اچھے یہ میرے ساپ سے جو سوال آپ سے پوچھا جائے آپ اس پر ریلے کے جواب دیجئے نہیں جواب پتا تو be very honestly sir i'm sorry اس کا مجھے نہیں پتا why don't you tell me here آپ کے جب انٹیویو ختم ہو تو آپ پوچھیں اس سے sir when can i expect to hear from you اور کتنی انٹیویوز ہوں گے اس کے بعد کہ یہ ہی انٹیویو ہے اس سے کیا انٹریشن جائے گا is serious interested 90% کیا ہوتا ہے is sir okay rapoor sahab will let you know okay sir goes out rapoor sahab کی در سے کوئی interest انٹی پرسنٹ کی بات کرتا تو جب انٹیویوؤر پوائنٹس بنا رہا ہے سی وی کے اوپر تو وہ یہ چیزیں نوٹ کرتا ہے کہ کہ وہ اس کے ساتھ انٹرویو کیا میں نے جو اونر کے ساتھ انٹرویو کیا میں نے خود دیکھا وہ اس میں نوٹس بنا رہے تھے دیفنیٹلی ہائر ہم پوٹ آن ہولڈ ریجیکٹ نیدی کیٹیگریز انہوں نے خود بنائی کیونکہ آپ کے ساتھ بات کر کے جج کرنی ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں جو اگر آپ اس کو تو آپ اپنے فیور میں اس کو لے جا سکتے ہیں ملہب دیکھیں پہلا آپ کا پوائنٹ آف کنٹرٹ کیا ہے کسی بھی اجدال سے آپ کا سی وی ہے آپ کا سی وی جو ہے وہ ایسا ہوگی دوسرا بندہ اس کو اب سی وی میں نے ایسے بھی دیکھیں جس میں صرف چار پولٹس لکھے ہوئے بس نہ تصویر ہے چار پولٹس میں اور لیندی بھی نہیں ہونا چاہے ملہب وہ ایک یا تو میں نے ایکسٹریم لیندی بھی دیکھیں اور ایکسٹریم شورٹ بھی دیکھیں کہ چار پولٹس لکھے میں اس کی بھی کیا ضرورت ہی ہے ایسی بلینگ گزیدے سے آپ اس میں کیا لکھیں name, date of birth, education بس کچھ اپنے بارے ہیں بتاؤ کوئی اپنے بارے ہیں آپیس کوئی ایکسپیرینس ہے انٹریس ہے کچھ تو لکھو بندے کو ایک سناپ شوٹ تو ملے کہ وہ کیا ہے اگر ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو میرا اسے سیز میں انٹریسٹ ہو میں سیز میں اپنے بڑھانا چاہتا ہوں سیز میں اپنے بڑھانا چاہتا ہوں تو سیز میں آپ کا پہلا 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 کونٹیکٹ ہے it should be well summarized فردہ i'll just give you a sample اب دیکھیں یہ کسی کا سیز میں ہے ایک سمری لگ رہی آپ کو پہلی تصیر بھی ہے دیکھیں اس میں you don't need to get into it کیا لکھا ہے بس اب دیکھیں اس سے کیا امپریشن آرہا اچھا لگ رہا آپ کو یہ برا لگ رہا ایک سناپ سمری اس کی کیا میں یہ بندہ کیا ہے کیا تجربہ ہے کیا ایکسپیریئنس ہے اور دسویر لگی گئی تو بات ستم ٹھیک ہے تو اس کو اتنا سی وی رائٹنگ کو اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو گوگل کر لیں چیٹ ڈی پیڈٹ ڈال لیں اس پر اپنا ڈیٹا ڈال لیں اپنی سی وی سمپنا دے گئے but put effort on yourself LinkedIn پہ کون کون ہے آپ میں سے ایک اور تین چار پانچ ایک تو مجھے ایڈ بھی کر لی جائے گا اس مام یسوپ دوسرا LinkedIn کے اوپر LinkedIn is another point of contact professional forum ہے تو you should be very professional اس پہ میں نے لڑکی لڑکیوں کے تسویریں دیکھیں گے جو گاڑی کے bonnet پہ بیٹھے میں اور وہ تسویر لیں گے یا آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے کہ Facebook میں اور LinkedIn پہ کیا ڈالنا چاہیے یہ بھی ہی بتا ہے Today is my birthday I am become this year جو علم تبیندہ I am very happy یا آج بارہ ربیو لیول ہے درود شریف لکھ دیا یا LinkedIn ہے بھائیو لکھ پہ کیا مقصد ہوتا ہے is this professional religious چیزیں ڈالنا کیا یا گاڑی کے bonnet پہ بیٹھ کے تسویر کھیچنا یا لکھ کے تسویر کھیچنا پیچھے آپ کا ایشی ریفلیکشن بھی آ رہا ہے یہ ایک سٹوڈیو میں جائیں ایک سوٹ پہنیں اچھا ڈرائس ہوں ایک پروپر تسویر کے چاہیں اور وہ آپ پہ لکھ کے لگائیں ہم دیکھتے ہیں جب اسے پتا ہوتا نام دال کے می بھی وہ چیک کر رہا ہے ہم کرتے ہیں لکھ کے لکھ کے لکھ چیک کر رہی ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں آج کر تو دیکھیں نا ہر ایک کی پریزنس ہوتی ہے ٹھیکیا فیس بک پہ لگاتے ہیں ریڈس سمتھنگ ایس وہ ایک اس میں ایک پورسنل لیول کا چیز آ جاتا ہے now this is my لکڈن picture آپ کو کئی سے کیجوز لگ رہی ہے وہ پرش پرسا ہے ایک یہ بھائی ایسے لگ رہا ہے یہ تو کوئی موڈلی کر رہی ہے یا کوئی سٹیج پہ کیجوز کر رہی ہے آپ بھی دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھتا ہے آپ بھی دیکھیں پتہ نہیں آپ لو نظر آ رہے گا نہیں آ رہے گا یہ سر ایسے بے تحرشہ مثالیں ہیں would I like to hire such a lady اگر مجھے ایچائر میں کسی کو hire کرنا ہے تو کیا میں ان کو hire کرنا پسنگ کروں گا میں حسطہ ہوں کوئی یہ بلوں بھی نہ کہ آپ نے اسی تصویل لگائی ہے کیونکہ وہ mind بھی کر سکتی ہے لیکن میں ایسا شاید improve ایک اور بھی نہ کروں لیکن آج کل hire کی لائف سب کو پتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی ہو جائے سے آپ کسی کو اگر انٹریس شو کرتے ہیں تو پہلے شایدی کا رسطہ ہو یا جاب ہو آپ اس کا سوشل میڈیا چیک کر کے آئیڈیا لے لے تو کس کی پوست ڈالتا ہے ڈالتی ہے اس کا mindset آپ کو آئیڈیا ہو جاتا پہلے درہ مشکل ہوتا تھا کہ ہائے اللہ میری بیٹے کو اچھا رشتہ ملے بہو اچھی ملے یا بہو یا بیٹی کو دھماد اچھا ملے وہ کھوار اچھا ملے اب بہت ایسی ہے اب آپ کو اس کا mindset ریپ تو آپ کو کیا رکھتا ہے جو job ریپ کر رہے آپ کو جو job دے رہے وہ یہ چیزیں نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو watch ٹک ٹاک ٹائی بھی چیزیں فیس بک پہ ڈالی ہوئے فیس بک ٹائی بھی چیزیں لنکڈن پہ ڈالی ہوئے سارا کا سارا ایک mindset کیا ہوئے آپ کو پسا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ کیا آنا چاہیے انسٹا پہ کیا آنا چاہیے پروفیشنل لنکڈن یا انڈیڈ میں کیا آنا چاہیے اور آپ کی مختلف social آپ سب کو سارا کیا آنا چاہیے وہ نگے لیٹھے ہوئے اور لنکڈن پہ لنکڈن پہ لنکڈن 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 ویڑی نیس پھر وہ سارا کیا آنا چاہیے انڈیڈ نکڈن کے میں جھولا جھول رہے ہیں اور بیچے گھڑکے نمو آپ سے تو گزارشیں چلے ہیں وہ تو اپنے کیریئر کے ایک سرٹن لیول پہ پہ پہنچ گئے ہیں آپ نے تو شروع کرنا ہے تو don't do be professional سب سے سیف اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہے when you are professional اس پہ کوئی آپ کو کیٹسائز ہی کر سکتا ہے کوئی آپ کو develop نہیں کہ سکتا ہے دوسرا خاص اور پہ لڑکوں سے کہہ رہا ہوں avoid wearing white socks جب آپ انٹرویو پہ آتے ہیں تو white socks بڑی عجیب سے لگتی ہیں ٹھیکی آپ کی ٹائے کم سے کم آپ کی شرٹ کے ساتھ تو بیچ کرنی چاہیے ٹھیکے یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ییلو شرٹ اور پینٹ ٹائپ ٹھیکے آپ بلکل جوگر ٹائپ کے لگتے ہیں آپ کے impression ہی سارا کے سارا خراب ہو جائے آپ کی ڈرسنگ میں ایک کمبینیشن یا ایک ایک میچنگ ہونی چاہیے اتنا آپ کو سیمس ہونا چاہیے آپ کو خیم تو اس انٹیو پہ بھی اس کے سب کیا پیاری کر کے لے کر آئے یہ بہت چیزے ہوتی ہیں بات میٹر بہت دوسرا میں کو فر انٹیو شو یا کونفیڈنس جب کونفیڈنس شو کریں گے وہ آپ کے جواب میں کونفیڈنس چھنکے گا دوسرا انٹیو سمجھے گا کہ ہاں یار یہ جو ہے سمجھے گا یا تو آپ بہت ہی اوور کونفیڈنس ہونکے میں آج دیکھا اور 90% جیسے میں دیکھا تھا کہ بغیر پیپریشن کے بچے آج سر وہ تین چار انٹیو باتانے کی ضرورت انٹیو کو سر تین چار انٹیو بول دائی تی تو آپ you are one of them آپ اپنے چانس روح بچے روح انٹیو مجھے کروں وہ میرے پاس یہ ہے لیکن اگر بولوکے تھی میرے پاس آج میرا اچھلی میں سوہ سے نکلا ہوں انٹیو دینے آج آج میرا تھرد انٹیو را آج سوپا دو آرڈی ہو چکے تو میں آپ پر رکھنا پاس کروں گا اور اس کے اوپر کیا کیسے گئے جب سے انجیویو بڑھے اچھے گئے ایک تو شیط مجھے دو دن پر نا آپ پر ریٹر بھی نا نکال دے گئے یہ نا آپ کو تھوڑا سا ایموٹیلی انٹیلیجید ہونا چاہیے کی کیا بات انجیویو میں کر رہی ہیں اور کیا بات نہیں کر رہی ہیں